ہمارا چوتھا میکچر ہے جس میں ریجلیشن آف فرسز بلوں کا بلوزن پڑھائیں گے ایک بل دو طرح سے بھیجت کیا جائے سکتے ہیں فرس دو طرح سے ریجولف کیا جائے سکتے ہیں پہلا جو دیکھیں فرس کین بھیجاب پو انٹو کمپوننٹس ایک بل دو گھٹکو نہیں بھیجت ہسکتے ہیں بچہ رائدہ پرپینڈکولیٹو ایچ ادر جو ایک دوسر کے یاطور لام بہتا ہوسکتے ہیں اور انکلینٹو ایچ ادر یا دوسر سے آنت پہ ہو سکتے ہیں کسی کون بھی ہو سکتے ہیں تو پہلے جو دنٹری سے مات لیتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو دنٹری یہ ہے مالی جے دو بل ہیں دو بل کم کون سی ہیں مالی جے اوہ پوائنٹ ہے یہاں سے دو بل کام کر رہاں ایکس دشا میں ایف ایکس یہ تک وائی دشا میں ایف اائی سی تک اوہ سی مانگنٹو ڈ آف ای ایف ایکس تھکے بہتہب اوہ اے ایف ایکس کا پرمارہ اوہ سی ایف اائی کا پرمارہ تھکے ان دانوں کا پیڑا میں آپ جاند ہو اگر میں ایف ایکس کے پرلول کھیچوں اور ایف اائی کے پرلول کھیچوں تو یہ ایک آیت بنے گا پہلگناں بنے گا آیت بنے گا ٹھیک جو اس کا بیکار ہوگا مان یا انہوں نے غیر پہیڈالی بل ریزولٹن فورس ایف ہے آر مانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ماننا کیونکہ آر نہیں کہی یا آر ماننا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایف ہے تو وہ کسی کوڈ تھٹا پر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ پرپینڈکولار رہن ڈالے ہیں تو یا پھر اسے بکھی چھے اگر یہ آیا تھا تو یہ اس پہ 90 دیگری ہوگا یہ اس پہ 90 دیگری ہوگا تو اگر اس طرح کا جب بل ایک دوسرے سے ایک دوسری کے لب ہویا تھا مطلب جو ایک دوسرے کے پرپینڈکولار رہے لب ہویا تھا تب ایسے بلوں کا بیوزن مطلب ایسے ایک دوسرے کے لب ہویا تھا تو ان کا بیوزن کرنا یا ایسے بلوں کیا کہلیں گے ایسے بلوں کا بھی ہو جانے یا ایسے بل آیتاکار گھٹک کہلاتے ہیں آیتاکار گھٹک کیا ہوتا ہے مطلب کیا اگر دو گھٹک ایک دوسرے کے لب ہوت ہوں گے تو آیتاکار گھٹک ہوں گے لیکن اگر وہ کسی کوڑ پر ہیں جیسے مان لاتے ہیں آپ پہ دیکھ لیجئے کوڑ پر ہیں کسی مل یہ ایک دشا ہے وائی دشا ہے ایکس میں ڈائریکشن جو نائے ایکس ہے نائنیٹوڈ ہوئے ہیں ایکس کا وائی میں ایف وائی فورس وائی ڈائریکشن اور نائنیٹوڈ کچھ بھی نائن سکتے ہیں آپ سی ماننے جو اسی چھک ہے تو یہ کسی اینگل پہ ہے یہ نائنٹی ڈگری پہ نہیں ہے یہ کسی اینگل پہ ہے تسکے پہلول میں کچھیں گے یہ بھی پہلل گرم بنے گا پہلل اگر بل ایک دوسرے سے کسی کوڑ پر ہے تو وہ کیا کہہ لیں گے تو وہ آنت کا ٹکہ لیں گے ان کے لئے کمپوننٹ کے لیں گے بچوں میں آپ کے سیلا بس میں بس ریکٹانگولار کمپوننٹ یا ریکٹانگولار ریجولیشن آف فورسز پڑھنا ہے تو یہ ہی لیتے ہیں کھلی کیا لیکو لینے ٹھیک ہے آپ کے سیلا بس میں کیا لیکٹانگولار ریجولیشن آف فورسز ہے تو کیا لیکو لیکو لیتے ہیں ٹک آپ ہی گرے کو دیکھیں اگرام اگرام لائے فورس لگا سکتا ہے اس میں لگا سکتے ہیں کیوں 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 اگر دو بل ہیں ایک ہی بندو سے جا رہا ہے کسی سانتر چتہ ہو جس کے دو بجان دورانے موکت کیا جا رہا تھے ان کے اب یہ کڑ ہی کیا ہوگا ان کا پیڑا میں ہوگا تو فرام پیلگرام لائے فورسز کیا زیادہ ہے ہو بی is the resultant ڈاغنال آف فورس ہوگا یا نا سی دیکھیں جب میں نے بتایا تو اگر پہلے آپ کو جو او بی ہوگا او سے بی ہوگا او ریزلٹنٹ ہوگا کس کا او ہے اور او سی کا ٹھیک ہے پیلگرام لائے فورسز ہے تو جو او بی ہے تو جو او بی ہے اس کے دو بیوجید گھٹک ہوں گے او سی ار ہوئے تو مطبق جو او اس کے دو کمپوننٹ ہوں گے ایک ہوریزنٹال آر ایک ورٹیکل یہ ہی کہہ رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بچوں result parts دیکھتے ہیں x ڈائیکشن میں بیوجید بھاگ تو x کیا ہے x ڈائیکشن میں بیوجید بھاگ تو cos theta اس ٹنگل میں لگا یہ و ب ا میں تو و ب ا میں و ب ا میں cos theta لگیں گے کیا جائے گا اب ادھار پر اکڑ باتا اپنے 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 اگر ہم دیکھیں تو اس میں سین ٹیٹا لگا ہے سین ٹیٹا برابر لنبا ٹاکڑ میں تب کیا ہے سین ٹیٹا اس ٹیٹا میں دیکھیں تو سین ٹیٹا برابر کیا جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو اب آئی ڈریکشن میں دیکھتے ہیں تو اگر یہ ٹیٹا ہے تو یہ بھی کیا جائے گا تھیٹا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ٹیٹا ہے تو یہ بھی ٹیٹا ہوگا اب سین ٹیٹا کیا جائے well verb that video कितنا ocATION کتنا OB تو سین ٹیٹا is equal to oc What that will be said Ee would بھی concepts Again f ہوگا więc então fsin ٹیٹا یہ بھی اب سین ٹیٹا ہوگا اب کیا کریں گے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں f cos 90 minus تیٹا لکھ سکتے ہیں سین ٹیٹا کو cos 90 minus تیٹا cos 90 minus تیٹا ہی سین ٹیٹا ہوگا تو یہ اس طرح سے بھی لکھا سکتا ہے تو یہاں سے جو ریل بن کے آتا ہے بلوں کہ بلوں کہ بلوں کا مین کیا ہے تو ریل بن کے یہ آتا ہے کچھ اس طرح سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا ہے دکھیں to find the result part of any force in any direction this force multiply by cosine of angle between angle of the given direction or along the given direction angle along the given direction کہہ رہا کسی دسا میں کسی بل کا بلوجیت بھاگ گیاںت کرنے کے لئے اس بل کو cos کے ساتھ گھرا کر دیں گے جس دسا میں بل ہے جسے دکھیں بل بجے کہہ رہا ہے تو کسی کا result part گیاںت کرنے کے لئے جیسے یہ ہے نا f cos 90 minus theta تو اگر آپ دیکھیں یہ دھیل سے یہ triangle یہ والا یہ والا triangle کیا آ جائے گا یہ والا اگر theta ہے یہ پورا کتنا ہوگا 90 یہ پورا 90 ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ 90 یہ theta یہ 90 minus theta یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئیشو نہیں ہے یہ 90 minus theta ہو جائے گا تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ کسی بیوجید بھاگ رہے جار پڑ وائی ڈائیکشن میں ہم نے دیکھا تو کیا تھا وائی ڈائیکشن میں f f جیسے دیسہ میں ہے بل f cos 90 minus theta تو اسی دیسہ میں لگے گا ہے cos کے ساتھ core core کونسا اس دیسہ میں بل ہے اس دیسہ میں بیوجید بھاگ اگر نکالیں تو اس دیسہ میں بل ہے f ٹھیک اب اسی دیسہ میں cos کے ساتھ core cos کے ساتھ core کونسا ہوگا یہ پورا 90 یہ theta تو 90 minus theta تو cos 90 minus theta وہی یہ رول کہہ رہا ہے to find cos angle between along the given direction کسی دیسہ میں کسی دیسہ میں کسی دیسہ میں کسی بل کا بیوجید بھاگ یاد کرنے کے لئے مالی جے یہ f ہے f کا کسی دیسہ میں بیوجید بھاگ نکالیں تو مالی جے f کا y دیسہ میں بیوجید بھاگ اگر ہم نکالیں تو f کا y دیسہ میں بیوجید بھاگ cos کے ساتھ اس کے بیش کے بینے core core ساتھ گوڑا کرنے پھرابت ہو جاتا ہے تو ایف کا وائی دیسان میں بیوجید بھاگ تو ایف کے ساتھ گوڑا کر دیئے کہ اس کا کونسا انگل یہ وائی دیسان بیوجید بھاگ ہے تو اس کے اور اس کے بیچ کے بنے کوڈ یہ تھٹا ہے یہ پورا نائنٹی ہے تو یہ نائنٹی وائنس تھٹا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ ہی ہمارا جو ہے بلوں کا آتاکار نیم یعنی تینگلوں لائر فورسس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا چلے کوششن کہلاتا ہے چلے اچھا کوششن دیکھتا ہے کوششن کیا بیٹی اپی یہ ستیل میلی میلی پودی آؤٹ بھی دی فورس ایف ایک کیل ہے اس پیات مجھو بھی کہلے جو کیا کر رہا ہم ایک کیل کو ایک بل کے دورہ باہر کی طرف کچھا جاتا ہے اور بل 36 سے 70 دیگری کی کارپن لگایا جاتا ہے تو گیاد کریے کٹی کو باہر کچھنے کے لیے اوشک پروبابی بل اور دوسرا موسیقی کیا ہو تو چلیے سال کرتے ہیں کوشن جیسا دیگا گیا ایسے ہی سال کرتے ہیں آئیے تو ہم جان رہے کہ کیل ہے ایک کاٹی ہے ایک سکیڈ یہ کیل ہے کیل کو ایف کٹنے ڈگری پر 36 سے 70 ڈگری کی کارپ پر ڈگری کیا ہوئے کہ کوشنے والے بل کچھا جانے والے بہتے ہیں سال اس کے دو کمپوننٹ ہیں گا یاť 26 1 وارڈکل مطلب ایک وارڈکل مطلب ایک وارڈکل کمپوننٹ جو سال کرنے والے کوشنے والے در مقاری شرکی اور اس کے پروپنڈکولر یا 90 ڈگری پر کیا ہوگا ہے ایپ سائن سکسٹی تو جو ایپ سائن سکسٹی ہوگا یہ جو بل ہوگا وہ کن کی الان ہوگا مطبب کن کو کھیچنے کی دیسہ میں ہوگا مطبب یہی پروبابی بل ہوگا کیونکہ یہ بل تو کن خداہر کھیچ نہیں پائے گا نکل نہیں پائے گا یہی بل باہر نکال سکتا ہے کن کو تو پروبابی بل الان دا میرے کون ہوگا ایپ سائن سکسٹی اور دوسرا کیا ہوگا جو اس کن کی عقس کے ابھی لنگ ہے مورمال ہے لنگ بیات ہے وہ کیا ہوگا اب کارس 60 پر بابی بل نکلنا ہے تو پر بابی بل کونسا ہوگا کیا یہ بل کٹی کو کٹی اگر ایسے ہیں ہم کٹی کو بچھے ہوگا اس دیسے میں کھیجت کے باہر مکلے گا نہیں نکلے گا جب تک ہم کٹی کو اس دیسے میں بلنا لگا اسی دیسے والا پر بابی بل ہوگا تو افیقٹی فورس کیا ہوگا افیقٹی فورس اپ سائن 60 ہوگا وہ ای چیز لکھا گیا ہے کیا لکھا گیا ہے میں تاہیتا ہوں آپ کو آپ سے 60 ، خ Rise اگر آپ این ڈیسا ہرا ٹڈ دوسرا کمپولنٹ کا جس کے پرپریanswer نسکری ہوگا این ایکٹیو ہوگا کیوں کیونکہ کٹی کو اس دیسانے کچھ کے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے کیا اور اسی دیسانے بلدہ گا کے باہر نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بچہ چلے سیمپل سا کوششن تھا بیٹیو پی 1979 میں پوچھا جا تھا اگلا کوششن کیا لیتا ہے اگلا کوششن ہے بچہو بیٹیو پی 2005 میں پوچھا جا ہے پارٹیکل او ایزی نکل بریم پی 209 میں پوچھا جا ہے پی 30 میگا نیٹن کوچھا جانا ہے قد او سامیہ اوستان میں ہے جو بل پی 30 میگا نیٹن کیوں اور 10 میگا نیٹن لگ رہا ہے جیسا کہ چیتر میں دکھائے گیا فائیند دیوی افورس بیان کیوں تو بل P یا بلو P اور Q کا مانگیت کیجئے تو جیسا کہ چتر میں دکھائے گا P اس ڈائیکشن میں Q اس ڈائیکشن میں 10 میگا نیٹن اس ڈائیکشن میں 30 میگا نیٹن اس ڈائیکشن میں اور بل جو Q لگ رہا وہ بچوں یہاں سے 30 ڈگری کے کونڈ پر لگ رہا ہے اس دیشاں تو چلیے کچھ نہیں کرنا سمپل ہے سال کھل لیتا تو سب سے پہلے P اس ڈائیکشن میں نوڈ آؤٹ 30 میگا نیٹن اس ڈائیکشن میں نوڈ آؤٹ اس میں کوئی دکھت نہیں ہوگی 10 بھی اس ڈائیکشن میں کوئی دکھت نہیں ہے X X X Y Y ڈائیکشن میں دو ایکسس ہیں اب جو کیو لگ رہا ہے وہ کیو اس ڈائیکشن میں جو لگ رہا ہے جو 30 ڈگری پر ہے اس کے دو کمپومنٹ ایک وہ جس کے ساتھ اینگل بنا رہا ہے مطلب 30 ڈگری کس کے ساتھ بنا رہا ہے اس کے ساتھ تو کیا آ جائے گا Q cos 30 جس کے ساتھ انگل بناتا ہے cos کا آتا ہے Q ہے 30 ڈگری ہے Q cos 30 اور اس کے پرپینڈکولار دوسرا کمپومنٹ ہوگا اس کا Q sin 30 کیا جو اسی دیسان میں ہوگا جس دیسان میں دس میں کا نیٹن لگ رہا ہے کیونکہ اس کا پرپینڈکولار ڈائیکشن میں ہوگا تو داؤن اوڈے بھی ہوگا ادھار ہی ہوگا ڈائیکشن ہی یعنی سارے فورسس کی ادھار تہاں ہی ادھار ہی سارے ڈائیکشن آتھ ادھار ہی Q sin 30 بھی لگے گا مطلب اب باکرام کمپومنٹ دو کمپومنٹ ہیں کیونکہ کون کون سے ایک ہوریزنٹل کمپومنٹ Q cos 30 ایک ہورٹیکل کمپومنٹ Q sin 30 ٹھیک ہے اچھا توہی ہم نے لکھا ہے there are two کمپومنٹس of فورس کی ہوریزنٹل کمپومنٹ Q sin کوئی Q cos 30 روٹیکل کمپومنٹ Q sin اب وہ کہہ رہا سامنے آستہ میں تو وہ سامنے آستہ میں ایک کل ہو سکتا ہے وہ سامنے آستہ میں تب ہو سکتا ہے جب ہوریزنٹل روٹیکل کمپومنٹ آپ اس میں ایک ہوریزنٹل کمپومنٹ ہوریزنٹل کون کون سے ایک ہوریزنٹل میں یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھانے میں کیا کوسس کر رہا ہوں ہوریزنٹل میں یہ پی ہے اس ڈیکشن میں یہ کس کا equal ہوگا Q cos 30 تو ہم نے لکھا پی is equal to Q cos 30 اب دوسرا ورٹیکل کمپومنٹ وہ کتنا ہوگا یا میں کہوں اس کا پہلے simplify کرنے P is equal to Q cos 30 under 3 by 2 question 1 اچھا اب جو 30 میگا نیوٹن ورٹیکل کمپومنٹ ہوگا وہ کس کا equal ہوگا دو بلوکے یعنی Q sin 30 اور 10 میگا نیوٹن 10 میگا نیوٹن plus Q sin 30 تو جو 30 میگا نیوٹن ہوگا کس کا ایک ہوگا رٹیکل کمپومنٹ کو دیکھنے تو Q sin 30 plus 10 میگا نیوٹن Q sin 30 plus 10 میگا نیوٹن اس کو جب کریں گے سمی کروڑک میں رکھ دیجیو Q کمان اس میں رکھ دیجیو Q کمان 40 میگا پی آجا گا پی کیا جائے گا 40 روڈ 3 بائی 2 آجا آپ کمپومنٹ روڈ 3 بائی تو Q کمان 40 میگا تو پی کیا جائے گا 40 روڈ 3 بائی سمی کروڈ رکھیں گے Q کمان تو P کمان 20 روڈ 3 میگا نیوٹن پی اور دوسرا P 40 میگا نیوٹن تو دو کمپومنٹ ہمیں ملیں گا 40 میگا نیوٹن کا اور 20 روڈ 3 میگا نیوٹن کا چکے بچوں چلے تو بگلا جو تھیوری ہوگا ہمارا اس ویڈیو کو پاس کرتا ہے ہمارے اگلے تھیوری ہوگی ہوگی ریزلٹن آف کپلان اور کونکرین فورس سمتلی سنگانی بلوں کا پریڈامی تو اس کو آم اگلے ویڈیوز میں دکھیں گے ٹھیک ہے بچوں شلے بائن